امران خان نے اپنی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا بیانیاں بھی دفن کر دیا کہا کہ چلیے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرانے کی سادش نہیں کی مگر وہ اسے روک تو سکتی تھی نا اس سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانب داری پر تانے دیتے رہے اپنی حکومت گرانے میں امریکی سادش کا ساتھ دینے کا الزام لگاتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیتے رہے مگر اب کہہ دیا کہ چلیے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرانے کی سادش نہیں کی کچھ روز پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے کہ وہ امریکی سادش کے بیانیے سے آگے نکل چکے امران خان اس سے پہلے 35-45 سمیت اور بھی کئی الزامات لگا کر ان کا بھرپور پرچار کر کے پھر انہیں واپس لے چکے ہیں صدر مملکہ طارف علوی نئے آرمی چیف سے مطالق سمری نہیں روکیں گے پی ٹی آئی کے وائس جیئرمن شاہ محمود قریشی کا اعلان کہا صدر سے مطالق بلاول کا بیان غیر مناسب تھا پی ٹی آئی کے اندر ایسی کوئی بحث نہیں ہو رہی امران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں کسی کے آرمی چیف بننے پر کوئی اعتراض نہیں اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی کوئی چوائس نہیں ہے ان کا ادارے سے کوئی اختلاف نہیں تھا نہ ہے اور نہ اختلافات چاہیں بتیس ٹی میں انتیس دن پانچ شہر آٹھ میدان چونسٹھ مقابلے اور ایک ٹروفی قطر میں فٹبال کی عالمی جنگ شروع دوہا میں شاندار افتتاحی تقریب نے دیکھنے والوں کو سہر زدہ کر دیا نامبر گولوکارو کے پرفارمنس پر حاضرین جھوم اٹھے عرب ثقافت نے خوب رنگ جمعا ہالی وڈ سپر سٹار موگن فری مین کی انٹری افتتاحی تقریب میں سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شری دو سپر سٹار فٹبالرز کے پاس ورلڈ کپ ٹروفی جیتنے کا آخری موقع پرتگال کے کرسیانو رونالڈو اور آرڈنٹائن کے لائنل میسی اب تک اپنی ٹیموں کو ورلڈ کپ جتنے میں ناکا قطر میں فٹبال کی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا پہلے مقابلے میں ایکویڈور نے میزبان قطر کو سفر کے مقابلے میں دو گول سے شکست دی پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈنگ دوہزار تیرہ کے بعد بھی جاری رہنے کے انکشاف جنگ اور دو نیوز میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق اکتوبر دوہزار چودہ سے مارچ دوہزار پندرہ تک امریکہ میں غیر ملکی ریجسٹرڈ اداروں سمید مختلف اداروں سے چار لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم محصول ہوئی سابق وفاقی وزیر علی زیدی اور سابق گورننس سندھ امران اسماعیل نے اس عرصے میں امریکہ کا دورہ کیا اور فنڈز جمع کرنے کے مہم چلائی امریکی محکمہ انصاف کے ریکارڈ سے غیر ملکی ریجسٹرڈ کمپنیوں سے فنڈز لینے کی تزدیق ہو گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر ملکی فنڈنگ کیس کے فیصلے میں پہلے ہی اس طرح کے لیندین کو ممنوع فنڈنگ قرار دے چکا ہے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دوران ممنوع فنڈنگ پر آیا پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بیرون ملک سے جتنے بھی فنڈز اکٹھے کیے ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں پتہ ہے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتے زخمی ٹانگ کے ساتھ لانگ وارچ کے قیادت کریں گے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی زمان پارک لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا پتہ ہے کہ جان خطر میں ہے دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے تمام خطشات کے باوجود راول پنڈنگ پہنچیں گے لانگ مارچ اسلام آباد سے راول پنڈنگ کیوں جا رہا ہے حکمت تملی جلد سامنے آ جائے گی آرمی چیف کی تقروری میرٹ پر ہونے کے قائل ہیں سیاسی جماعت عوامی حمایت کھو چکی ہیں اس لیے الیکشن سے فرار چاہتی ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ امران خان کی جان کو دشمن ممالکی ایجنسیوں سے خطرہ ہے جیو نیوز کے پروگرام جلگا میں میزبان سلیم صحافی کو انٹیوو میں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ امران خان پہلے ہی حکومت اور سیکیورٹی داروں پر الزامات لگا چکے ہیں اس صورتحال میں ملک دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں رانہ سناؤلہ نے خبردار کیا کہ اگر لانگ مارچ میں مسلح لوگ ہوئے اور انہوں نے فورس پر اسلح استعمال کیا تو فورس جوابی کارروائی کرے گی مجاب حکومت ہے وہ ان کی انشاءاللہ حفاظت کرے گی اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ مارچ نہیں اب سارے وہاں ہی پہنچے کوئی ازام نہیں انہیں لگایا انہوں نے کل ابھی بیان دیا کہ مجھ پر حملہ ہو یا میری حکومت کو ختم کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حات نہیں وزیراللہ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ امران خان نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے حکومت ختم کرنے اور ان پر حملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا ہے کہ امران خان نے کیا حاصل کیا ہے آنے والے دنوں میں مکمل طور پر سامنے آ جائے گا پنجاب حکومت امران خان کی حفاظت کریں سربرہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب کا کہنے کے الیکشن کمیشن میں توشہ خانے کے تحائف کے فہرست کے مطابق امران خان کو تین سال میں ملنے والے تحائف کی قیمت ایک سو اٹالیس میلین روپے ہے امران خان نے پچمن تحائف مفصد میں اور تریپن تحائف تین کروڑ اناسی لاکھ روپے ادا کر کے اپنے پاس رکھے حکومت کو ادا کی گئی رقم تخمینہ شدہ قیمت کا ستائیس فیصد ہے سربرہ پلڈیٹ کا ماضی کی حکمرانوں کی تمام تفصیلات کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کا مطالبہ کہا کہ وزیراعظم انیس سو سینٹالیس سے اب تک توشہ خانے کے تحائف کی تفصیلات عوام کے لیے جاری کرنے کی اجازت دیں لندن میں مقیم تصنیم حیدر نامی شخص نے مسلم نیگ نون کی قیادت پر قاتلانہ حملوں میں ملاوث ہونے کا الزام لگا دیا خود کو مسلم نیگ نون کا عہدے دار بھی بتایا تصنیم حیدر نامی شخص مسلم نیگ نون لندن کا ترجمان نہیں نہ اس کا مسلم نیک سے کوئی تعلق ہے مری مورنگزیب کی وضاحت کہا تصویر میں نظر آنے والا شخص پی ٹی آئی لندن کا آرگنائزر ہے فیک نیوز سے عرشت شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ ہٹائی نہیں جا سکتی مسلم نیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے ویڈیو بیان میں کہا کہ تصنیم حیدر مسلم نیگ نون کے ترجمان نہیں تصنیم حیدر کے الزامات پر انہیں برطانی عدالت لے کر جائیں گے تصنیم حیدر کے ارد گرد بیٹھے لوگ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرے کرتے ہیں یہ ڈراما عرشت شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ ہٹانے کے لیے رچائے گیا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی آتا تارڈ نے تصنیم حیدر کے ظلف بخارے کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں کہا کہ بظاہر یہ بندہ فراڈ لگتا ہے کچھ چینلز نے اس بندے کو سیدھا نون لی کا ترجمانی بنا دیا ان چینلز سے کہتے ہیں کہ شرم کرو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ شخص ظلف بخاری کا ترجمان ہو سکتا ہے اکثر پی ٹی آئی کے اجتماعات میں نظر بھی آتا ہے ظلف بخاری نے کہا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتے برطانیہ میں الزام لگا کر بچنا ناممکن ہے وہ اس طرح کی گٹر کی سیاست کر کے اپنے آپ کو نہیں گرائیں سیہون ٹول پلازا کے قریب وین حادثے میں 21 افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار کون حادثہ سیلاب کے باعث سڑک پر لگائے گئے کٹ کی وجہ سے ہوا کٹ پر سڑک ٹھیک کیوں نہیں کی گئی معاملے پر ناشنل ہائی وی آثورٹی اور محکمہ آپاشی آپس میں لڑ پڑے این اے چینے محکمہ آپاشی سے کہا کہ سیلاب گزر گیا اب کٹ کی جگہ پر سڑک ٹھیک کر دیں آپاشی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں سڑک آپ خود ٹھیک کر لیں پہلے آپ پہلے آپ کے چکر میں 21 قیمتی جانے چلی گئے وزیراعظم کی کوششیں رنگ لے آئیں اقوام متحدہ کے تحت منقض کارپ 27 کے جلاس میں محلیاتی انصاف کا مطالبہ مان لیا گیا موسمیاتی تبدیلوں سے متاثرہ ممالک کے نقصانات کے ازالے کیلئے اقوام متحدہ کے تحت فنڈ قائم کرنے پر اتفاق وزیراعظم آفیس کا کہنے کہ پاکستان میں سلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو میں بڑی مدد مل سکے گی فنڈ کا قیام محلیاتی انصاف کی طرف عملی پیشفت ہے محلیاتی نقصانات کے ازالے کے لیے وزیر آزم، وزیر خارجہ اور وزیر محلیات نے بھرپور آواز بلند کی وفا کی وزیر محلیاتی تبدیلی شہر وحمان کا مہدے کا خیر مقدم کہا یہ محلیاتی انصاف کی جانے پہلا اہم قدم ہے 136 ممالک کے لیے فنڈ قائم ہونے میں 30 سال کا طویل عرصہ لگے گا دنیا بھر کے ماہرین نے کپ 27 محلیاتی کو پاکستان کی شاندار کامیابی قرار دے دیا امریکی تنگ ٹائنگ ولسن سینٹر کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل میں نے کہا ہے کہ گروپ 77 کی سربراہی کہنے والا پاکستان لوس ان ڈیمیج فنڈ قائم کرانے میں کامیاب ہوا ایسا محلیاتی سامنا آیا جو سربراہ اجلاس کے ایجنڈے پر بھی نہیں تھا خارجہ پالیسی کے میدان میں پاکستان کی قیادت نے بڑی کامیابی اپنے نام کی سیلاب میں پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا محلیاتی کا بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا ماہرین نے محلیاتی کو 136 ممالک کے لیے امید کی کرن قرار دیا کونفرنس میں موجود افریقی نمائندے نے کہا کہ تین سال سبر کے بعد وہ دن آ گیا یہ دنیا بھر کے لوگوں کی فتح ہے پسیفک جزائر کے نمائندے نے محلیاتی کو بڑھا لمحہ قرار دے دیا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ کا لسبیلہ بلوچستان کا دورہ آرمی چیف نے لال گل گوٹھ میں سلاب متاثرین کے لیے پری فابریکیٹڈ گاؤں کا افتتح کر دیا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی کوئٹہ کور، ایف ڈبلیو او، ایف سی بلوچستان اور پاکستان کوز گارڈز کی دستوں سے بات چیت آرمی چیف نے سلاب میں ریسکیو، ریلیف اور بحالی کے عمل کے دوران جوانوں کی کاوشوں کو سرا حکومت نے شگر ملز مالکان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے شگر ملز مالکان کو بروقت کرشنگ اور تیار چینی مقامی مارکٹ میں فروغ کرنے کی ہدایت دینے کے بجائے چینی برامت کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت پانچ لاکھ ٹن چینی مقامی مارکٹ میں فروغ کرنے کی ہدایت کرنے کے بجائے چینی برامت کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو گئی چینی اگر مقامی مارکٹ میں فروغ کی جاتی تو عوام کو سستے داموں مل سکتی تھی وزارت پیداوار اور شگر ملز مالکان کی درمیان چینی کے برامت سے متعلق معاملات تیہ پا گئے بینڈی کی طرف لانگ مارچ کی کال گیدر بھپکی ہے امران اف فیس سیونگ مانگ رہا ہے جو مل نہیں رہی وزیر تلات سن شرجیل میمن کا بیان کہا اب امران خان دنیا بھر میں گھڑی چور کے نام سے بدنام ہو گیا ہے دنیا از گھڑی چوری کی مثالیں دے رہی ہے امران نیازی واحد لیڈر ہے جس کو اپنا وزیر اعلیٰ پنجابی جھوٹا سمجھتا ہے فیپلز پارٹی کے رہنمائے سعید غنی کا چیئرمن پی ٹی آئے پروار کہا کہ امران خان کا مارچ پنڈی پہنچتا نظر نہیں آ رہا امران خان اور بھارتی میڈیا ایک پیچ پر ہیں امران خان ملکی مفادات کا سودہ کر رہے ہیں جینے دو پشاور کو جرائن پیش افراد کی کھلم کھلا گھنڈا گردی پر شہریوں کی دوہائی بھتا خوری کی دھمکی آمیز کالز نے شہریوں کی نیندیں اڑا دیں چین سکون آران چھین لیا خوف میں مبتلا بھتا خورو کی دھمکیوں سے کاروباری شخصیات نے شہر پشاور کو خیر بات کہنا شروع کر دیا تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے پارٹی کارکنان بھی بھتا خورو کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں حیات آباد فیز ون میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما انجنئر ندیم کے گھردستی بم پھینکنے سے دو افراد زخمی ہوئے پشاور پولس کا کہنا ہے کہ بھتا خورو کے خلاف مقدمات درج کر کے درجن و افراد گرفتار کر لیا ہیں ایس ایس پیو آپریشنز کے مطابق بھتے کی کالز میں بیشتر جالی کالز بھی آتی ہیں پشاور میں منشیات کا حصول انتہائی آسان ہو گیا ایک فون کال پر من پسند نشہ مطلوبہ جگہ پر پہنچائے جانے کا سلسلہ جاری نشے کی لط کو پورا کرنے کے لیے نوجوان مختلف جرائم کرنے لگے گزشتہ تین مہینے کے دوران پولس نے جرائم میں ملوث نشے کی عادی سو سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیا منشیات کی لط نے پشاور کے انیس سال اسکندر خان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا سرکاری جامعات میں ڈوپ ٹیسٹ کرانے کی ظلی انتظامی کے فیصلے پر اب تک عمل درامت نہ ہو سکا منشیات فروشوں کے کھلے عام دھندے کو روکنے میں پولس بھی بے بس زیادہ سے زیادہ مقدار میں منشیات زپ کی جا رہی ہیں پولس اور انٹی ناکوٹک سفور سمیت منشیات کے روک تھام کے ذمہ دار اداروں کی یومیا کاروائیوں کے باوجود منشیات کا کاروبار ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا پشاور میں اندرونے شہر کے اکثر علاقوں میں سٹریٹ لائٹس خراب رازنوں کی چاندی ہو گئی گلی محلے اندھیرہ چھاتے ہی تاریخی میں ڈون جاتے ہیں لٹیرے تاریخی کا فائدہ اٹھا کر شہریوں کو لوٹنے لگے پولس نے سٹریٹ لائٹس کے فقدان کو جرائم میں اضافے کی بڑی وجہ قرار دے دیا شہری میر پشاور کے سٹریٹ لائٹس کی جل تنصیب کے وعدوں پر عمل درامت کے منتظر ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہدر گروپ کے درمیان صلح کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے حافظ گل بہدر گروپ جنگ بندی کر کے حکومت کے ساتھ بات چیت کرے برادروں کے بندوق کے ذریعے پاکستان پر قبضہ نامممکن ہے وزیرالہ خیبر پکونکا کے معاون خصوصی بیریسٹر محمد علی سیف کا انٹریو کہا ہم افغانستان گئے مذاکرات میں پیش شفت ہوئی مفتی نور ولی نے جون میں سیز فائر کا اعلان کیا کچھ غلط فہمی اور کچھ وجوہات کی وجہ سے سیز فائر برقرار نہیں رہ سکا بیریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ ان کے کردار کے بارے میں سراج الدین حقانی اور ٹی ٹی پی سے پوچھ لیں انہوں نے حضب اسلامی کے ساتھ ڈاکٹر نجیب کے خلاف جہاد کیا فائمی کرکٹین کے فاسٹ بولر شاہین شافریدی کا اپینڈکس کاؤپریشن شاہین شافریدی نے اسپطال سے اپنی تصویر شیئر کر دی کہا وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں سب دعاوں میں یاد رکھیں شاہین آفریدی انگلینڈ کے خلاف ہون ٹیسٹ سیریز نہیں کھیل سکیں عمران خان نے جیو نیوز کے خلاف امریکہ برطانی اور دبائی میں مقدمات دائر کرنے کا اعلان کر دیا کہا جیو نیوز گھڑی سکینل پر ان کے خلاف خبریں چلا رہا ہے پاکستانی عدالت میں انصاف نہیں مل سکتا غیر ملکی عدالت سے انصاف مل جائے گا پولیس کے روئے میں کچھ چینجز نہیں آئے یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ لوگ تو دکاوہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے ہم جب ادھر جاتے تو اسی طرح ہماری مزاق اڑایا جاتا ہے کہ گولی لگی تو کہاں پہ لگی تم اس ٹیم کیا کر رہے تھے تو ایسے ایسے کہ سوال کرتے تو وہ سوال اگر میں میڈیا کے سامنے کے بھی نہیں سکتے اور الفاظ میں یوز بھی نہیں کر سکتے خواتین پہلے تو تھانے تک پہنچتی نہیں ہے کمپلینٹ لے کے اگر وہ چلی بھی جائیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ ایک تو پہ تشدد اور قتل کے واقعات میں اضافہ پولس سٹیزنز میں ایف آئی آر کے اندراج میں مشکلات رمہ سال خواجہ سراؤں اور خواتین کے تشدد اور قتل کے تین سو انچاس واقعات رونما ہوئے شہر میں قائم واحد ومنز پولس ٹیشن میں بھی سہولیات کا فقدان رمہ سال خواجہ سراؤں اور خواتین پر تشدد کنے والے تین سو پندرہ ملزمان اب تک پولس کی گرفت سے باہر رحیمیہ خان میں ملاکڑا کھیلنے کے لیے گئے دو پہلوان اغوا کر لیے گئے اہل خانہ کے مطابق دونوں پہلوان دو دن پہلے شگر ملز میں ملاکڑا کھیلنے گئے تھے مگر واپس نہیں آئے ان کی صرف موٹر سائیکل میں مبینہ طور پر دونوں افراد کو کچھے کے ڈاکوں نے اغوا کیا ہے ٹیپلز پارٹی کے رکنے پنجاب اسیملی ممتاز شانگ نے پولس پر ڈاکوں سے ملی بھگت کا الزام لگا دیا کہا مغویوں کی بازیابی تک کل سے روڈ اور بازار بند کر دیں گے پولس کا کہنے کہ مغویوں کی بازیابی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جلد بازیاب کرا لیں صحافی حرش شریف قتل کیس کے اہم کردار وقار احمد اور قرم احمد تحقیقات میں مدد کے وعدے سے مکر گئے پاکستانی تفتیش کاروں نے بازابتہ خط لک کر بھائیوں کو مدد کا کہا تھا وعدے کی باوجود دونوں نیروبی میں ریبر سائیڈ ریزیڈنس کی سی سی ریوی ویڈیو دینے میں ناکام رہے تفتیش کاروں نے عشر شریف کا موبائل اور آئی پیڈ بھی مانگا تھا پاکستانی ٹیم نیروبی اور دبائی میں تفتیش مکمل کر کے وطن واپس پہنچ چکی ہے پورم احمد وقوعے کے وقت اس گاڑی کو چلا رہے تھے جس میں عشر شریف کو پولس نے فائرنگ کر کے قتل کیا وقار احمد ایمو ڈمپ شوٹنگ رینج کا مالک ہے 20 روپے پیڈ ایپ کیپٹل والی کمپنی کو دس ارب روپے مالیت سے زیادہ زمین الوٹمنٹ کا سکینڈل کراچی ائرپورٹ کے قریب قیمتی 54 اکر زمین کا الوٹمنٹ منسوخ دس اوزات کے مطابق لینڈ یوٹیلائزیشن کے الوٹمنٹ منسوخ کی کے بعد باؤنڈری وال توڑنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ڈی سی ملیر کے مطابق منسوخ کی کہ زمین سے متصل دس اکر زمین پر بھی قبضہ تھا ڈی سی ملیر ارفان سلام کا کہنے کہ نیجی ہاؤزنگ سیسائٹی کے زیر قبضہ دس اکر زمین باغ گزار کروا لی گئی پنجاب میں ڈینگی کی تشویش ناک صورتحال روان سال اب تک صوبے بھر میں ڈینگی بخار سے اکتالیس ہلاکتیں رپورٹ ہو چکیں اسپتالوں میں ڈینگی کے چھے سو پنتالیس مریض داخل سیکیٹی صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی اک سو انیس مریض رپورٹ ہوئے روان سال کے دوران پنجاب بھر میں اب تک ڈینگی کے اٹھارہزار بائیس مریض رپورٹ ہو چکے ہیں کراچی فریر ہال میں امورت مارچ کا انقاد زلفقار علی بھٹو جونئر اور صوبائی وزیر شہلہ رزا کی شرکت شہلہ رزا نے کہا کہ خواجہ سراؤں کی تحفظ کیلئے سندھ حکومت متحارک ہے خواجہ سراؤں کو نوکریاں ملنی چاہیے آئندے دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے پنجاب کے وزیرالہ پروے زلاحی کا اعلان امریکہ میں پاکستان کے عزازی قانسل جنرل شاہد احمد قانسل ملاقات میں کہا کہ پنجاب کی آئیٹی اونیورسٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے امریکی اونیورسٹیز سے اشتراک کریں گے ملاقات میں پنجاب آئیٹی بورڈ کے سلیکون ویالی کے اشتراک پر اتفاق کیا گیا اور ساتھویں تھل جیپ ریلی کا فائنل راؤن پریپیٹ کیٹگری کے مقابلوں کا اختتام دوسرے نمبر پر ٹریک پر روانہ ہونے والے نادر مقصی سب سے پہلے فنشنگ پوائنٹ پر پہنچے پریپیٹ کیٹگری کے دوران ایک ریسر تیز رفتاری کے باعث گاڑی پر قابو نہ رکھ سکے ریسر نے حمد نہ ہاری گاڑی کو سیدھا کر کے ٹریک پر لے آئے اور فنش لائن ابور کی موسیقی